یہ ہے کہ جب دلیل ختم ہو جائے اور کوئی بات نہ رہے تو پھر میرا خیلے کہ سینسرشپ یہاں پہ لگ جاتی ہے اور پہلے یہ کام ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں ہوتا رہا ہے اور اب یہ کام چیف جسر صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ہے جہاں عدلیہ اس قسم کی پابندیاں لگائے عدلیہ بلکہ پابندیاں کھولتی ہے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں آمر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور عدلیہ جو ہے ان پابندیوں سے اپنے معاشرے کو آزاد کراتی ہے لیکن یہاں خود عدلیہ اس قسم کی پابندیاں لگا رہی ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس کی اس تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی یہ ساکر بن سار صاحب آپ کس طرف جا رہے ہیں اور اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو میں باتیں کر رہ ہوں چاہید آپ نہ ٹیلی ویجن پہ چلا سکیں گے اور نہ ان کو چھاپ سکیں گے اخواروں میں لیکن میں حق سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ایک پاکستانی ہونے کی ایسیئر سے ایک آزاد اور خود مختار ملک کا شہری ہونے کی ایسیئر سے جہاں فنڈیمنٹل رائٹس ہمارے کونسٹیوشن الاؤ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ ہمارا کونسٹیوشن الاؤ کرتا ہے کہ میں یہ کہوں یہ باتیں درج ہو رہی ہیں تاریخ میں ساکر بنیسار صاحب اور ان کا جواب آپ کو ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا اور وہ اب دن دور نہیں کہ قوم اس کا جواب مانگے گی قوم نے ستر سال سے شاید یہ جواب نہیں مانگا مانگا تو دیا نہیں گیا لیکن اب قوم سیریس ہے اس معاملے میں اب ووٹ کی ووٹ کو عزت دھو کا جو نعرہ ہے یہ گھر گھر پھیل چکا ہے یہ گاؤں گاؤں پھیل چکا ہے اب یہ رکے گا نہیں معاملہ یہ اکیسویں سنچری ہے اور یہاں پہ فریڈم آف ایکسپیشن کو دبایا نہیں جا سکتا کسی کی زبابندی نہیں کی جا سکتی اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زبابندی کی جا سکتی ہے تو یہ ایسی ہے جیسے کہ کبوتر اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں چلے گا اس طرح سے معاملہ اور یہ قوم حساب مانگ رہی اور مانگے گی آپ اپنا جو ہے وہ جو مرضی کر دیں کہہ دیں اور آپ یہ توقع کریں کہ دوسری طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آئے گا یہ جواب آئے گا صرف نواز شریف سے نہیں آئے گا یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی طرف سے آئے گا جو اب کسی طور پر بھی اس قسم کی پہبندیوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا مہرمانی کر کے اپنے کام سے کام رکھیں یہ جو کام جس کا ساجے اسی کو کام کرنے دیں اگر بروکریسی کا کام ہے تو بروکریسی کو کرنے دیں اگر سیاستدانوں کا کام ہے سیاستدانوں کو کرنے دیں اگر وزریعالہ کا کام ہے کابینہ کا کام ہے ان کو کرنے دیں ان کے کاموں میں دخل دینے کی بجائے آپ اپنا کام کریں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں نیچے لوگ کس طرح سے دھکے کھا رہے ہیں لور کورٹس میں کیا ہو رہا ہے کیا لوگوں کو وہاں پر انصاف مل رہا ہے کیا پاکستان کے مظلوم لوگوں کو وہاں پر انصاف مل رہا ہے کیا پاکستان کے محروم لوگوں کو وہاں پر انصاف مل رہا ہے کیا وہاں پر لوگ کس طرح سے آگے مقدموں کو فیس کرتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے جائدادوں اپنی جائدادیں بیچ دیتے ہیں مقدموں کو لڑنے کے لیے وہاں پر کیا ان کو ان کی دادرسی ہو رہی ہے آپ کا تو یہ کام ہے اگر آپ یہ کام کر لیتے تو آپ نہ جانے اس قوم کے اوپر اس ملک پہ آپ اپنا کتنا بڑا احسان کرتے لیکن وہ کام آپ نے چھوڑ رکھا ہے آپ دو دعی کی دکانوں میں جا رہے ہیں ہسپدالوں میں جا کے آپ پانی چیک کر رہے ہیں آپ دعائیاں چیک کر رہے ہیں بھئی یہ کام آپ کا نہیں ہے یہ کام جن کا ان کو کرنے دیں اگر آپ کے پاس کوئی شکایت آتی ہے آپ اس کا نوٹس لیں اگر آپ کے پاس کوئی فریاد لے کے آتا ہے تو آپ نوٹس لیں آپ خود کیسے جا سکتے ہیں وہاں پر اور کبھی کسی اپنا چھوٹے پروز آپ نے کہا کہ جی میں چاہتا تو میں لاہور کی اور اس ٹرین کو بند کر دیتا اچھا بھلا کریں گے آپ اور اس ٹرین کو بند کر کے غریبوں کو اچھی بھلی ایک ایک ٹرانسپورٹ سے محروم کر دیں گے آپ جو بچارے سستے داموں سفر کرنا چاہتے ہیں میں بالکل سمجھ دیکھیں میرے میرے خلاف جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن میں اس قوم کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو اور قوم کے مفاد کے خلاف ہو اور آپ کے اپنے ادارے